بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری امت کو رمضان المبارک کے بارے میں پانچ چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلے امتوں کو نہیں ملی ہیں ایک روزے دار کی موں کی بدبو اللہ کے نصدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے دوسرا ان کے لئے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افتار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں نمبر تین جنت ہر روز ان کے لئے آراستہ کی جاتی ہے پھر حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ قریب ہیں کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشکتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آمیں نمبر چار اس میں سر کے شیعاتین قید کر دیے جاتے ہیں وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں نمبر پانچ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لئے مغفرت کی جاتی ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے مزید ایسی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل زینت الاسلام کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرہ